ڈلی کے قریب فریدہ باد میں ایک ماں کی بہادری سے بچ گئی بیٹی کی جان اپہرن کرتا نے دس سال کی بچی کو اگوا کرنے کی کوشش کی لیکن ماں کی حمد اور جنون کے سامنے اپرادی کا حوصلہ پست ہو گیا کلیجے کی ٹکڑے کے لیے ایک ماں نے لگائی جان کی پاس کڈ نیفر کی چنگل سے بیٹی کو چھوڑایا دس سال کی ماسون رتوکہ اور اس کا پریباہ اپنی دہشت میں ہے سومبار کو ہوئی باردات نے انہیں جھک جھوڑ کر رکھ دیا پلپ گھر کے پہوش علاقے میں رہنے والے رتوکہ چوتھی کلاس میں چھت رہا سومبار کو وہ اپنی سکول بس سے اتر کر کھر جا رہی تھی تب ہی ایک اینوہ گاڑی میں سوار شخص نے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا بچی کو لینے آئی مانشانی نیدومر نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تو بینا ایک پل گمائے اپنی سکوٹی انوہ گاڑی کے پیچھے لگا دی پیچھا کرتے ہوئے ایک موڑ پر ان کی سکوٹی پلٹ گئی لیکن ہمت نہ ہاتے ہوئے شالینی نے پیدل ہی گاڑی کی اور دور ڈکا دی دنگ گلی اور موڑ کی وجہ سے گاڑی زیادہ دور نہیں جا پائی تھی شالینی ڈرائیور کا کالر پکر کر ڈٹک گئی اور چلتی گاڑی سے کافی دور تک کھسٹی گئی یہ سب دیکھ کر لوگوں کی پھیڑ تھی کاری کے پیچھے دورنے لگی ہار کر اپھارن کرتا نے بچی کو کاری سے دھکا دے دیا اور پرار ہو گئے میں سڑک پہ بینا کچھ دیکھے ایک دم دورتی چلی جاری تھی سکوٹی اتنی تیری سپیڈ میں جاری تھی اور سڑک پہ میں چلا رہی تھی ہیل پھیل 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 یہ کام صرف دو منٹ کے اندر اندر اس نے اٹھایا بھی اس نے سیکا بھی میری بیٹی کو اور ڈسٹنس بھی یہ رواؤٹ دوسو تین سو میٹر کی رہی ہوگی جس دورانی سپیڈ میں وہ نے ایک دم سے میرا ہاتھ کھیچا گاڑی میں سے گاڑی سے اور شیشہ بند کرنے کے لیے بولا اور مجھے بٹھا دیا شیشہ بند کرنے کے لیے بولا اور پھر میں جیسے رونے لگی اور وہ نے ایک دم سے گاڑی چلتے جلتے دھکا دے دیا اپنے کلے جی کے ٹکڑے کو حیوان کے ہاتھ سے بچانے کی اس کوشش میں شالینی کو کافی چوٹے آئی لیکن وہ اور ان کے پتی بھگوان کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں پریبار کی شکایت ہے کہ اتنے بڑی بھارداد ہونے کے کافی دیر بعد تک پولیس نے ان کی کوئی خوچ خبر نہیں لی بچی کو بچانے کے سنگھرش میں شالینی نے گاڑی کا نمبر بھی دیکھ لیا تھا پولیس نے نمبر کے آدھار پر چپے چپے پر ناکر بندی کر دی اور آخر کار مجرم نے پولیس کے سامنے سرینڈر کر دیا سمیں اس چاب آسما کو سلام کرتا ہے اس سمیں ولپکار فرید آباد سے پی ایس ماتا